یہاں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن میں کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانی تھی جس کا مطلب انسان سے ہے اور آپ اندازہ کیجئے اگر آپ قرآن کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بہت بہت واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں بہت ساری تفاصیل ہیں جو جانبوچ کے نہیں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے جانبوچ کے کئی لوگوں کے نام نہیں بتائے یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو آپ کو کتنے نام ملتے ہیں یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کتنے بھائی تھے ان کے کتنے بھائی تھے گیارہ بھائی اہدہ آشارا کوئوکبر گیارہ بھائی بھائیوں کے نام کا ذکر ہے معا کا ذکر ہے جس منسٹر کے ہاں کام کرتے تھے جس کے ہاں نوکر لگے تھے اس کا اس کے نام کا ذکر عظیز تو منسٹر کو کہتے ہیں نام کا ہے اس کا بعد میں باچھا ہے باچھا کا تو نام پتا ہونا چاہئے اس کا بادشے کے نام کا ذکر ہے نا اس کا بھی ذکر نہیں یہ کیسے یہاں کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے کتنے کتنے قبیلے تھے بارہ بارہ کمیت ہیں ان کے کتنوں کے نام بتائیں آپ کو ایک کبھی نہیں ذکر یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کتنا آتا ہے نام کبھی نہیں آتے کیوں نہیں آتے اسی طرح اندازہ کیجئے جن لوگوں کے بارے میں اتنی عظیم عظیم باتیں کی گئی آج کل میں کلاس میں اپنی کیمپس میں سورہ کحف کا مطالعہ کرنے ہیں سورہ کحف میں اصحاب القحف کا ذکر ہے کچھ جوان جوان لڑکے تھے جو انہوں نے ایک ہی رب کو مانا شرک کرنے سے انکار کر دیا غار میں چلے گئے یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے یہ تو بڑے اتنے عظیم کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے یہاں تک کہ مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا ان کا نام تو پتا ہو ان کے بارے میں تو ہم ہر ہفتے عبادت کے طور پر سنت کے طور پر اسی صورت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ تو ہمارے ہی رو ہیں یہ لوگ ان کا نام بھی نہیں پتا اللہ تعالیٰ جو ہر چیز جانتا ہے اگر وہ چاہتا تو ہمیں بتا دیتا مقصد کہنے کا یہ ہے جس چیز کا تمہیں جس کی جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ تمہیں بتائی جائے گی اور جس کی جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ تمہیں نہیں بتائی جائے گی لیکن انسان کے دماغ میں کبھی کیڑا آجاتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا نا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جو بتا رہا ہے اس پہ کوئی فکر نہیں اس پہ کوئی ضرور نہیں سوال پوچھ رہی ہے جی سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے کے بعد سوال پوچھ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا یہ جو امرہت العزیز ہے عزیز کی بیوی جس سے سارا سکینڈل شروع تھا اس کا کیا نام تھا پھر پوچھ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی کبھی شادی ہوئی کے نہیں ہوئی یار دیکھو اگر اس بات میں کوئی فائدہ ہوتا تو اس کتاب سے زیادہ فائدہ من کتاب آپ نام دے جیے کہیں بتا دیئے اس سے زیادہ فائدہ من کتاب آپ کو کہاں ملے گی اگر اس میں اس بات پر کوئی زور نہیں اس پہ کوئی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تو تمہیں کیا تکلیف پڑی ہے کیا فائدہ ملے گا تمہیں تو لوگوں کو الٹے سیدھے سوالوں کا شوق ہے لیکن اللہ سکھا رہے ہیں نہ صرف ہمیں علم ہمیں صحیح سوچ کون سے سوال بیکار ہیں کونسی تفاسیل جن کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ان میں پڑھنی کی تمہیں کچھ ضرورت نہیں جو تمہیں دیا وہ کافی ہے فیہی طبیان لکل شئی جب کوئی وض scholarships نے فرمات دیا اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کا بیان ہے تو انسان کی سامنے فورے ہر چیز کا کیسے بیان ہے فزیکس کا تو اس میں کوئی بیان نہیں ہے بیالوجی کا تو نہیں ہے دیکسیشن کا تو نہیں ہے اس پر ہر چیز کیا کیسے بیان ہے ہر چیز جو تمہاری ہدایت سے مطالق ہے تمہارے فائدے سے مطالق ہے تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اور شرمندہ نہ ہو جن چیزوں کا اس سے تعلق ہے اس کے مطالق کوئی ایسی چیز نہیں جو مسنگ ہو اس میں کسی چیز سے تمہارے ساتھ کمی نہیں کی گئی کمی بیشی نہیں کی گئی پورے پورے حق سے ادا کیا ہے اس کلام کو لم یجع اللہ عواجان اس میں کوئی ٹیڑ کی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں کوئی ٹیڑ کی گنجائش ہے اس نے رکھینی تمہارے ربنے سبحانہ وتعالی